بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خریہ سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کا دماغ انشاءاللہ تعالی کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا ہمارے ہاں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا دماغ کمزور ہے چھوٹی سی عمر ہے کچھ یاد نہیں رہتا کہ چیز کہاں پر رکھی ہے اور اس کے اساتذہ بہت زیادہ گلے شکوے کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھائی میں بہت کمزور ہے میری پریشانی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے میں ان تمام والدین سے صرف اسی عمل کا ہی کہتا ہوں الحمدللہ وہ والدین شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اب بچہ پڑھائی میں بہت اچھے نمبر لیتا ہے ہمارا الحمدللہ یہاں پر جامعہ ہے مدرسہ ہے تو ہمارے جامعہ میں بہت سارے بچے ہیں بہت ساری بچیاں ہیں جو بولتے تو بہت ہیں لیکن پڑھائی کے اندر بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں تو ہم ان کو یہ عمل دم کر کے دے دیتے ہیں مٹھائی پر دم کر کے دے دیا یا چینی پر دم کر کے دے دیا یا روٹی پر دم کر کے دے دیا تو وہ الحمدللہ بہت جلدی حفظ کر جاتے ہیں بعض زفعہ تو بچے آٹھ مہینے میں حفظ کر جاتے ہیں اور اگر زیادہ ہو تو ایک سال کے اندر تو وہ حفظ کر ہی جاتے ہیں الحمدللہ میری اپنی ہمشیرہ ہے تو جب ان کا وفاق کے اندر داخلہ ہوا جو جانتے ہیں مدرسوں کی تعلیم کو وہ وفاق کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے تو جب وفاق میں داخلہ ہوا تو وہاں چونکہ بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں جن کو یاد کرنا ہوتا ہے سمجھنا ہوتا ہے پڑھنا ہوتا ہے تو جب وہ سبق یاد کرتی تھی تو بھول جاتا تھا تو انہوں نے اپنی پریشانی بتائی میں نے یہ عمل ان کو کرنے کو کہا الحمدللہ اب ہر سال وہ جامعہ میں سب سے اول آتی ہیں تو دوستو یہ عمل بہت آسان ہے بہت سادہ سا ہے انپڑ سے انپڑ آدمی بھی اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے کوئی لمبے صورتیں نہیں ہیں کوئی لمبے وظائف نہیں ہیں کوئی لمبی آیات اور حدیث نہیں ہیں بلکہ تھوڑے سے الفاظ ہیں بس اس کو غورش کے ساتھ سمجھ لیں جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے کریں تو انشاء اللہ تعالی آپ کا بچہ آپ کے بچے کا دماغ وہ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا تو میں عمل کی طرف چلتا ہوں یہ عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے ایک سائل آیا سوال کرنے والا تو اس نے کہا اے امیر المؤمنین میں باتوں کو بھول جاتا ہوں میرا دماغ تیز نہیں ہے یہاں تک کہ قرآن پاک کو یاد کرنے میں بھی دکت پیش آتی ہے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میرا دماغ تیز ہو جائے میری یاداش تیز ہو جائے میرا حافظہ تیز ہو جائے دماغ کی کمزوری دور ہو جائے میں جو یاد کروں وہ مجھے یاد رہے بھولے نہیں قرآن یاد کروں تو قرآن نہ بھولے حدیث یاد کروں تو حدیث نہ بھولے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے کیا عمل جو بھی رزق حلال کھاؤ اس پر ایک مرتبہ یا علیم یا اللہ دم کر کے کھاؤ جو بھی رزق حلال کھاؤ اس پر ایک مرتبہ یا علیم یا اللہ دونوں اللہ کے صفاتینا یا علیم یا اللہ دم کر کے کھاؤ اللہ کے حکم سے تمہارا دماغ تیز ہو جائے گا اور فجر کی نماز کے بعد آسمان کی طرف مو کر کے یا علیم یا اللہ کا ورد کر کے دعا کرو انشاءاللہ تعالی باتوں کو کبھی نہیں بھولو گے قرآن یاد کرو گے تو قرآن یاد رہے گا حدیث یاد کرو گے تو حدیث یاد رہے گی تو سائل نے ایسا ہی کیا دوبارہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ عنہ آپ نے جو عمل بتایا تھا اس کی مدد سے الحمدللہ میرا دماغ بہت تیز ہو چکا ہے بھولنے کی عادت ختم ہو چکی ہے اور اب میرا دماغ بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے میں قرآن یاد کرتا ہوں تو اس کو بھولتا نہیں ہوں حدیث یاد کرتا ہوں تو اس کو بھولتا نہیں ہوں تو دوستو یہ عمل ہے اس کو بچے بوڑے سب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے جو بہت زیادہ پرتاثیر ہے وہ بھی سن لیجئے آپ نے دس دن تیہ کرنے ہیں دس دن صرف دس دن دس دن روزانہ کسی بھی وقت میں آپ نے یا علیم یا اللہ تیتیس دفعہ پڑھنا ہے دن میں کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں روزانہ اسی وقت میں پڑھنا ہے یا علیم یا اللہ تیتیس دفعہ پڑھنا ہے اول آخر دس دس مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور یہ پڑھنے کے بعد آپ کسی مٹھائی پر دم کر کے اپنے بچے کو سوتے ہوئے کھلا دیں یعنی جب وہ سونے کہ اس کا وقت ہو اس سے پہلے کھلا دیں یا جب اٹھے اٹھنے کے بعد اس کو کھلا دیں اور اب اگر آپ ایک ہی دن سارا عمل کرنا چاہتے ہیں تو تیتیس کو دس سے زرب دے دیں تو جتنی مقدار بنتی ہے اتنی ایک ہی دن یا علیم یا اللہ پڑھ لیں اول آخر دس دس مرتبہ درود شریف اور یہ بچے کو کھلا دیں اگر آپ کا دماغ کمزور ہے تو خود کھالیں انشاءاللہ تعالی دس دن کے بعد آپ کا ذہن یا اگر آپ نے اپنے بچے کو کھلایا ہے تو آپ کے بچے کا ذہن وہ کمپیوٹر سے زیادہ تیز ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے حکم سے تو دوستو یہ عمل ہے اس عمل کو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور پہنچائیں ضرور شیئر کریں کیونکہ نیکی کو پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے تو یہ وظیفہ بہت مجرب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو بتایا ہوا ہے تو اس کو ضرور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آئی کے افیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں اس کو سبسکرائب کر لیں میں اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس مستقل روزانہ لاتر ہوں گا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ